ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس حقیقت کا کوئی ورزن نہیں ہے لیکن حقیقت میں نکھار آتا جا رہا ہے یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی فیکٹ ہے لیکن موجودہ یا موجودہ علم میں کچھ اسٹیبلش ہمارے کنسنسز ہو سکتے ہیں یہ بات کہنا ٹھیک ہوگی؟ یہ درست ہے یہ بات اس کی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حتمی ہے یہ قطعی ہے یہ یقینی ہے تو ظاہر ہے کہ اپنی انسانی تحدیدات میں یہ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں یعنی یہ دعویٰ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے علم کی اتحاد ریافت کر لی ہے بہت بڑی بات ہے تو انسان کو اسی لیے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے علم کے معاملے میں عجز کے ساتھ گفتو کرے کیونکہ اس کے علم کی کچھ تحدیدات ہیں قرآن مجید نے جس موقع کے اوپر ایک سوال کا جواب دیا یہ کہا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے کیسے آتی ہے کیا حقیقت ہے اس کی اس کا ایک جواب دیا ہے یعنی یہ جواب بجائے خود یہ بتا رہا ہے کہ انسان اس کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا لیکن جواب دے دیا گیا ہے جواب دینے کے بعد تنبیہ کی گئی ہے یعنی تمہارے علم کے کچھ حدود ہے ایسا نہیں ہے کہ تمہیں مطلق علم دے دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو اس وقت مثال کے طور پر ہمارے ہاں جتنا علم پچھلے ڈھائی تین ہزار سال سے ترتیب پا چکا ہے آپ سوشل سائنسز کو نکال دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت کچھ استقراء کو دخل ہوتا ہے لیکن آپ نیچرل سائنسز میں آ جائیں تو جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہے جس میں ہم بالکل یقینی جگہ پر کھڑے ہیں اس یقینی جگہ کا امتحان ہو جاتا ہے مثلا جو قائدے ذابطے ہم نے دریافت کی ہیں ان کی بنیاد پر ہم ایک مشین بنا دیتے ہیں وہ مشین بعض اوقات ایسی نازک ہوتی ہے کہ جس کے نتائج ملک ہو سکتے ہیں مثلا چار سو لوگوں کو بٹھا کے جہاز میں اڑا دینا ایک شٹل مریف میں بیج دینا تو اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں ایک شٹل ایک جہاز تو سینکڑوں حقائق ہیں جن کے اطراف کے بغیر نہیں اٹھ سکتا یعنی ان پر اتنا یقین و اعتماد ہوتا ہے اتنا یقین و اعتماد ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس میں ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں اگر ناکامی ہوتی ہے تو ہم اس کو حادثہ قرار دیتے ہیں یعنی تلاش کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ کیا غلطی ہوئی ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ مثلا جہاز کے حوادث اس کی تاریخ اس وقت موجود ہے یہ ایک بڑا قدم ہے اس وقت نہیں محسوس ہوتا معمول کی چیز بن گئی ہم بیٹھتے ہیں ایک منان کے ساتھ اور پھر چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے سولہ گھنٹے پرواز کرتے رہتے ہیں دس ہزار میٹر کی بلندی پر لیکن وہ جو اڑ رہا ہے اس کے اڑنے کے پیچھے بیشمار حقائق ہیں جن کے بغیر یہ قدم نہیں اٹھایا جا سکتا تو اس وجہ سے یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر آل لیلم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ حقائق اتنے سے ہیں لیکن اگر ادھر سے دیکھا جائے تو گنے نہیں جاتے تو دونوں پہلوں کو رکھنا چاہیے